ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میری صدا بہار یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کنیر پلانٹ کے بارے میں میری گھر پر اس کی تین ویرائٹیاں لگی ہوئی ہے ایک یہ ریڈ کنیر کا پلانٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتے سندر سندر فول کھلے ہوئے ہیں یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ستمبر کے مہینے میں کس طریقے سے اس میں فلیاں بن گئی ہے یہ میرا ریڈ کنیر کا پلانٹ ہے تو اس میں اس طریقے سے فلیاں بنتی ہے اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سندر سندر فول آتے ہیں اس میں فول بنچ میں کھلتے ہیں تین چار کلیاں ایک ساتھ مل کے اس میں فول کھلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتا سندر فول کھلا ہوا ہے اور کمار کی فلی جیسی اس میں فلیاں آئی ہوئی ہے میں یہ پلانٹ تین سال پہلے خرید کر کے لائی تھی ان سال میں یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اگر میں نے اسی زمین میں لگایا ہوتا ہے تو یہ کافی اچھا کاسا بڑا ہو جاتا لیکن میں نے ان سے گملے میں لگا رکھا ہے کیونکہ کنیر کے بہت سارے پلانٹ میرے جمین میں لگے ہوئے ہیں جو کہ کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں ریٹ کنیر کے پلانٹ کے بارے میں کچھ لوگ کنیر کے پودے کو جنگلی پودہ بھی مانتے ہیں لیکن یہ بالکل غلط ہے واسوس آسر میں کنیر کے پودے کو دیوی لکشمی کا پرتیق مانا گیا ہے یدی آپ دیوی لکشمی کو پرسند کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے گھر جرور لگائیے انہیں سفید کنیر کا پرسپ سفید کنیر کا پرسپ دیوی لکشمی کو بہت زیادہ پسند ہے آپ اس کی فولوں کی مالا بنا کر بھی چڑھا سکتے ہیں بھگوان ویشنو کو پیلے فولوں کی چیزیں بہت پسند ہیں اس لئے کنیر میں پیلا فول انہیں چڑھایا جاتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں کہ بھگوان ویشنو کے بھکت انہیں ہمیشہ پیلے وستریں ارپت کرتے ہیں جیسے کی پیلا پتامبر یا پیلے فل یا پیلے پسپ آپ کو پتا دیں کہ بھگوان ویشنو کو پیلے کنیر کا پسپ اتی پریہ ہے یدی آپ کے آس پاس بھی پیلے کنیر کا پیڑ ہے تو اسے بھول سے بھی نہ کٹیں کیونکہ پیلے پسپ والے کنیر کے پیٹ پر سویم بھگوان ویشنو کا واس ہوتا ہے کنیر کی پتیاں پھول اور چھال کے کئی اوشرتے گون ہوتے ہیں اس کے پریوک سے کھاؤ بھر جاتے ہیں سردرد دن تپیرہ اور پھوڑے فنسیوں میں بھی یہ بہت ہی پائے بے مند ہوتا ہے کنیر کا پودھا گارڈن کے سندرتہ بڑھانے کے لیے لگایا جاتا ہے دھیان رکھے کہ اس پودھے کو کبھی بھی گھر کے ایسی جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے جہاں چھوٹے بچے ہوں یہ ہے اوشرت دی کے ساتھ ساتھ ایک چہریلا پودھا بھی مانا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر پہ کنیر کے بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے تھے اسی میں سے بیج گر کے کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پلانٹ تیار ہو گئے تھے میرے گھر میں بہت سارے کنیر کی پلانٹ لگے ہوئے ہیں میں اور نہیں لگانا چاہتے ہوں اس لئے میں نے جو بھی بی بی پلانٹ تیار ہوئے تھے انہیں اس طریقے سے بوٹلوں کو کٹ کر کے لگا دیا ہے بوٹل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تے بڑے ہو گئے ہیں تو میں جب بھی کوئی پودھا لینے آتا ہے تو اسے ایسے ہی فری میں یہ کنیر کے پودھے دے دیتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پودھے سے آپ کی گھر میں پودھے تیار ہو جاتے ہیں اس کے اس طریقے سے کالے بیج آپ جہاں بھی مٹی میں دبائیں گے تو ایک پودھا تیار ہو جائے گا ایک بیج میں تین بیج اندر جاتے ہیں تو جب آپ ایک بیج کو مٹی میں دبائیں گے تو اس سے تین پلانٹ تیار ہو جاتے ہیں یہ ستمبر کا مہینہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ستمبر کے مہینے میں یہ پیڑ دھیروں بیجوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ بیج بلیک ہوتے جاتے ہیں اور نیچے گرتے جاتے ہیں اور اس سے پودھے بنتے جاتے ہیں تو اگر آپ ایک بار اس کنیر کے پلانٹ کو خرید کر کے لے آئیں گے تو پھر آپ کو اس کو بار بار خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے کلم سے بھی لگا سکتے ہیں اسے کلم سے لگانے کا پروسس بہت ہی آسان ہے آپ کافی دور سے اگر اس کی کلم کو توڑ کر لائے ہیں تو آپ اس کی ایک پین جتی تہنی توڑ کر لے آئیے اور اسے پانی میں بھکو کے رکھ دیسی ہے میرے گھر میں یہ بیس کنیر کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں میں نے ابھی تک ریس کنیر کا جو پلانٹ تھا اس کو ٹرائی نہیں کیا ہے میں نے ابھی صرف یالو کنیر کی تہنیاں لگائی تھی اور بیج لگائے تھے جس نے میرے گھر پہ یہ دھیروں کی سنجاہ میں ہو گئے ہیں تو آپ کنیر کا پلانٹ جبور لگائیے آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں آپ کے لئے اسی طریقے سے گھر سے ویڈیوز بنا کر لاتی رہتی ہوں تو آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے